سلام علیکم ڈی اے سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے بیس ایکس آف ارگینک کمسٹری جو کہ بیس اینجنیریک فس سیمسٹر کا بائیو کمسٹری کا یونٹ نمبر 2 ہے تو ارگینک کمسٹری کسے کہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے ارگینک کمپاؤنڈ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز کو ہم سیمپلی ارگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں اور جب ہم ارگینک کمپاؤنڈز کی فیزیکل پراپٹی ان کے کیم پراپٹیز ان کی کمپوزیشن اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف رییکشن اور اینی تینگ ریلیٹیڈ ٹو ارگینک کمپاؤنڈز جب ہم پڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈز اس یونٹ کو آسانی کیلئے ہم نے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے فرسٹ پارٹ میں آج ہم ایکسپلین کریں گے کہ ارگینک کمپاؤنڈز کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف کلاسیفکیشن کون کون سے ہیں ارگینک کمپاؤنڈز کی اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ڈیفرنٹ سٹرکچرز کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ کے اور اس یونٹ کے جو آپ کے پاس ایمسیکیوز ہیں جو آپ کے ایگزیمز میں آتے ہیں تو اس کو بھی ہم منشن کریں گے یہ اس یونٹ کے ہمارے پاس ایمسیکیوز ہیں چونکہ اس یونٹ کو ہم نے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم یہ تین ایمسیکیوز جو ہے اس کو کور کریں گے کہ ارگینک کمپاؤنڈز کی دیفینیشن اس کے بعد ارگینک کمپاؤنڈز کون کون سے ہوتے ہیں اور ہم ایکسپلین کریں گے کلاسیفکیشن آف ارگینک کمپاؤنڈز تو اب ہمارے پاس ہے ارگینک کمیسٹری ارگینک کمپاؤنڈز کیا ہے کہ اس سے پہلے ارگینک کمپاؤنڈ اوریجنلی فرام لیونگ سبسٹینس نیڈیڈ دیوائٹل فورس دیکھو سب سے پہلے یہ کنسپٹ تھا کہ جو ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم لیونگ ارگینزم سے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس لیونگ سبسٹینس بناتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈ اور ان میں ایک نیچرل فورس ہوتا ہے جس وائٹل فورس کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ بنتے ہیں مطلب ہم لیبارٹری وغیرہ میں ارگینک کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس کنسیپٹ تھا لیکن اس کنسیپٹ کو غلط ثابت کیا کہ اس نے ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں وولر نے اس کو غلط ثابت کیا اور اس نے کیا کیا اس نے یوریا سنتیسائز کیا نان لیونگ سیبسٹینسی لیبارٹری میں اور اس کے بعد یہ کنسیپٹ آیا کہ نہیں ارگینک کمپاؤنڈ ہمارے پاس لیونگ سبسٹینس کے ساتھ ذات اس کو ہم لیبارٹری میں بھی پریپیر کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ انتہائی تیزی کے ساتھ ان کے تعداد میں انکریز آ رہا ہے صحیح ہے اس کے بعد مارڈرن جو کنسیپٹ ہے تو وہ کہہ ہے کہ سٹڈی آف کاربن کمپاؤنڈ کہ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ کی جو ہمارے پاس سٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں ارگینک کمیسٹری اب یہ ہمارے پاس ارگینک اور ان ارگینک کمپاؤنڈ کے تعداد میں اگر ہم ڈیفرنشیئٹ کریں تو اٹائیس میں تو ان ارگینک ہمارے پاس ون لیک تک ہیں لیکن ارگینک جو ہے وہ ففٹین میلین اور یہ ہمارے پاس ڈے بائی ڈے ان کی تعداد انکریز ہوتی جا رہی ہے اب ہمارے پاس ہے ارگینک کمیسٹری تو یہ ڈیفنیشنز آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ اکثر ایگزیمز وغیرہ میں اس طرح کے کوئیسٹن بھی آتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف انٹریویز میں سیمپل اگر وہ کوئیسٹن پوچھتے ہیں تو وہ یہی یہ بھی پاپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ارگینک کمپاؤنڈز ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں یا ارگینک کمیسٹری کیا ہے تو ارگینک کمیسٹری ہمارے پاس سٹڈی آف سٹرکچرز پراپٹیز کمپوزیشن رییکشن اینڈ پریپریشن آف کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ تو وہ ہمارے پاس ارگینک کمیسٹری کہلاتا ہے کہ ارگینک کمیسٹری میں ہم ارگینک کمپاؤنڈز کے حوالے سے تمام چیزیں پڑھتے ہیں کہ ان کی کمپوزیشن کیا ہے ان کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف راپٹیز جس میں فیزیکل کیمکلز دونوں آتی ہیں پریپریشن اس کی کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف پیولی کاربن اور ہیڈروجن سے بنے ہوتے تو ان کو ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں تو جب ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈز کی ڈیفنیشنز ہے کہ ارگینک کمپاؤنڈز اینی آف آلارچ کلاس آف کیمکل کمپاؤنڈز in which one are more atoms of کاربن are covalently linked to atoms of other element most commonly ہائیڈروجن oxygen and nitrogen تو یہ آپ mcqs کی لئے یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈز کون سے ہوتے وہ کمپاؤنڈ جس میں کم از کم ایک کاربن کیا ہوگا ایک یا ایک سے زیادہ کاربن covalent burn کی ترور یا ہائیڈروجن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے یا اکسیجن یا نیٹروجن کے ساتھ تو mcqs میں آتا ہے کہ ارگینک کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ ہوتے جس میں کاربن اٹیچ ہوتا ہے covalently کس کے ساتھ تو آپشن میں ہائیڈروجن اکسیجن نیٹروجن یہ تینوں آپ نے کلیک کرنے ہیں صحیح اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک important بات کہی ہے کہ ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی کمپاؤنڈ میں کاربن ہوگا تو وہ ہمارے پاس ارگینک ہوگا یہ بات ضروری نہیں ہے دیکھو دیفیو کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ نہٹ کلاسیفائیڈ ایس ارگینک انکلوڈ کاربائیڈز کاربونیٹ اینڈ سائنائیڈ جس طرح کاربائیڈ 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 کاربونیٹ سائنائیڈ ہمارے پاس کہہ ہے کہ یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جس میں کاربن تو ہے لیکن یہ ارگینک نہیں ہے لہٰذا یہ آپ ایم سیکیوز کے لیے ان کو رٹا کر لیں کہ آپ کے پاس ایم سیکیوز میں آ سکتے ہوگیا ہوگا تو اس کو آپ نے پھر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن کمپاؤنڈ کنٹین کاربن اور ہائیڈروزن سے بنے ہوتے تو وہ ہائیڈرو کاربن میں آتے ہیں اور یہ ہمارے پاس فیمز ارگینک کمپاؤنڈ ہے اس میں پھر میتین آتا ہے ایتین آتا ہے بینزین آتا ہے میتین جس طرح ہم نے ہم پڑھ چکے اس کے ساتھ ایتین جو ہمارے پاس آتا ہے سی ٹو ایچ سکس میں آتا ہے اس طرح تو یہ ہائیڈرو کاربن میں آتے ہیں آگے جا کے ہم یہ ایکسپلین کریں گے ایتین ایتین اس کی بہت اچھی طریقے سے ایکسپلینیشن ہے اب یہاں ہم آ جاتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈ کی کلاسیفیکیشن جو ان کی میجر کلاسیفیکیشن ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس دو ٹائپ سے ایک آ جاتا ہے ہمارے پاس اوپن چین دوسرا ہمارے پاس ہے سائیکلک کمپاؤنڈ اوپن چین میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایتین میتین کے اس طرح ہوگے دیکھو یہ کاربن یہ اس طرح یہ ہمارے پاس اوپن چین میں آتے ہیں یہاں ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈرو جن یہاں ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں سہیے ہائیڈرو جن لگے ہوتے ہیں تو یہ اوپن چین میں آتا ہے جو سائیکلک ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو دکھائیں کہ وہ سائیکلک فارم میں ہوں گے جو کہ آگے جا کے پکچر کے ترو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے تو سائیکلک کمپاؤنڈ میں کاربن سائیکل کے فارم میں ایک دیوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے کنیکٹ ہوں گے وہ ہمارے پاس آ جاتے سائیکلک لیکن جو اوپن چین ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کہہ کہلاتے ہیں الیفیٹک کمپاؤنڈز بھی کہلاتے ہیں اور اوپن چین کمپاؤنڈز انہیں ہم کہتے ہیں اور ان کے اگزامپل یہ ہمارے پاس دیے گئے ہیں اس کے بعد سائیکلک کو پھر ہم مزید دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک ہومو سائیکلک دوسرا ہیٹرو سائیکلک ہومو سائیکلک وہ کہ رنگ میں جو آپ کے پاس جتنی بھی کمپاؤنڈ ہوگے وہ سیم ہوں گے کاربن ہوگے کس طرح کہ یہ ہمارے پاس ہومو سائیکلک میں آتے ہیں دیکھو یہ ہمارے پاس ہومو سائیکلک کے تمام یہ سائیکل فارمے ہیں لیکن تمام کیا ہے سیم کمپاؤنڈ ہے کاربن اور ہیٹرو سائیکلک میں کہتے ہیں کہ اس مکچر میں آپ کو کلیر کٹ دکھائے گے کہ یہاں پہ ایک کاربن کی جگہ کیا ہے نیٹروجن ہے مطلب ایک کمپا ایلیمنٹ آپ کے پاس چینج ہے تو یہ آپ کے پاس پھر آ جاتا ہے ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ اس طرح آپ کو پیپر میں دیا گیا ہوگا کہ which one is ہیٹرو سائیکلک تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایک چینج ہو کاربن چیگہ اگر نیٹروجن ہو یا کوئی اکسیجن ہو یا کوئی اور ہو تو یہ ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے کیا ہیٹرو سائیکلک میں آتا ہے پھر ہومو سائیکلک میں پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے ایلی سائیکلک بھی آتے ہیں اور ایرومیٹک کمپاؤنڈ بھی آتے ہیں ایلی سائیکلک کیا ہوگا ہمارے پاس کہ this کمپاؤنڈ show resemble ان کی جو پرابٹیز ہوں گی وہ کیا ہوگی وہ ایلی فیٹک کاربن کی طرح ہوگی یہ ہوں گے سائیکل میں لیکن ان کی پرابٹیز کیا ہوگی ایلی فیٹک کمپاؤنڈ کی طرح سائیکلو بیوٹین سائیکلو ہیکزین اور ہمارے پاس سائیکلو ہیکزنال ہے یہ آگے ہم دیفرنٹ ٹائپ آپ یہ کلاسیفیکیشن آپ کو دکھاتے ہیں تو وہ آتے ہیں ایلی سائیکلک میں ایرومیٹک میں کیا آتے ہیں ایرومیٹک میں اس طرح کمپاؤنڈ آتے ہیں آتا اس میں کنجیگیشن ہوتی ہے اور ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن اندیر ڈیرائیوٹیز دے کنٹین فور این پلس ٹو پائی الیکٹران ڈی لوکلیزیشن اس میں ڈی لوکلیزیشن آف پائی الیکٹران ہوتی ہے یہاں پہ ایک فارمولا انہوں نے دیا ہے فور این پلس ٹو کہ اگر این ہم ایک لے لیں تو فور این ٹو ون پلس ٹو کے آتا ہے چار ایک اچار جمع دو چھ آتے ہیں تو یہ سکس الیکٹران اور یہ ہمارے پاس کہہ ہے یہاں پہ بنزین میں پڑا ہوگا اور آگے جا کے ہم ایکسپلین بھی کریں گے بنزین میں کے ڈی لوکلیزیشن جو پائی الیکٹران تو جب ہمارے پاس اس فارمولے کے مطابق پائی الیکٹران ہوں گے جن کمپاؤنڈز میں تو وہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز میں آتے ہیں اور اس میں ڈی لوکلیزیشن آف پائی الیکٹران بھی ہوگا ڈی لوکلیزیشن کسی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پائی بھانڈ اب ہیٹرو سائیکل میں ہائٹرو سائیکل کمپاؤنڈز میں اس طرح ہوتے ہیں اس میں ایرومیٹک کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں اور ایلیس سائیکلک بھی ہوتے ہیں ایلیس سائیکلک کیا ہے کہ ہمارے پاس سیمپل سائیکل ہوگا لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ چینج ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دیا تو یہ انتہائی امپورٹنٹ اس لئے ہے کہ یہ اکثر ایم سیکیوز میں آتا ہے کہ یہ پرپرادین انہوں نے دیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس نائٹروجن ہے ایک کاربن کی جگہ اور اس میں جو ایرومیٹک آتے تھے اس میں یہ پائرول ہے یہ پائرادین پائرادین اور پرپرادین میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس آتے ہیں ایلی سیکلک ٹائپ میں تو یہ ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنٹ کی سیمپل کلاسیفیکیشن ہے اب فنکشنل گروپ کی بنا پر جو کلاسیفیکیشن فنکشنل گروپ کیا ہوتے ہیں کہ وہ گروپ جو کسی بھی کمپاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی پراپٹیز کو چینج کر لیں وہ پھر فنکشنل گروپ میں آتا ہے اس میں ہمارے پاس ڈبل بانڈز بھی آتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف فنکشنل گروپ بھی آتے ہیں یہ سیمپل انہوں نے دیا ہے الکین جب ہمارے پاس کاربن ٹو کاربن سنگل بانڈ ہو تو اس کو کہتے ہیں الکین جو آپ نے آل ریڈی ای یہ اس کے اگزامپل ہیں میتین ایتین پروپین سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے الکین جب ہمارے پاس کم از کم ایک کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ ہو تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں الکین میں اس کے ڈیفرنٹ اگزامپل ایتین پروپین بیوٹین پینٹین تھرڈ ہمارے پاس یہ اس لئے میں تیزی کے ساتھ پڑھا ہوں کہ یہ آپ میٹرک میں بھی پڑھ چکے ایفیسی میں بھی پڑھ چکے لہٰذا اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لے سکتے ایتائین کون سے ہوں گے کہ جب ہمارے پاس کم از کم ایک کاربن ٹو کاربن ٹریپل بانڈ ہوگا تو وہ پھر ہمارے پاس الکین میں آتے ہیں اور اس پیسیفک اگر ٹو کاربن ہے تو اس کو ایتائین کہیں گے تری کاربن اس کو ہم پروپین کہیں گے بیوٹائین پر اس کی الگ سے ہمارے پاس نیمانگ ہے سیمپل نیم ہوتے ہیں اس کے ہمارے پاس ایوپیک نیمز ہوتے ہیں جو کہ الگ ہمارا ایک لیکچر ہے صحیحه اب اگر ہمارے پاس ایک نائٹ اینیس 2 گروپ اس کے سات لگا ہو کاربن کے ساتھ اگر انیس ٹو گروپ لگا ہو تو اس کو کہتے ہیں الکین امین یا امائنو الکین بھی اسے ہم کہتے ہیں صحیح ہے ایم سیکیوز کے لیے آپ پھر یاد رکھ لیں کہ اس طرح اگر ہمارے پاس دیکھو یہاں پہ میں آپ کو لکھ لوں کہ یہ اگر اس طرح ہمارے پاس ہے کہ یہاں انیس ٹو گروپ لگا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں الکین امین یا امائنو الکین سیکنڈ ہمارے پاس کہہ ہے یہاں پہ انہوں نے پکچر آتے ہیں سیکنڈری امین اگر ہمارے پاس کہہ ہے کہ دو الکا آر گروپ ہے تو سیکنڈری اگر ٹری ہے تو پھر ہمارے پاس ٹرش یہ یہ الگ سی ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے اس کا الگ ایک یونٹ ہے اس میں آپ اچھے طریقے کے ساتھ پھر یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے پر آ جاتے ہیں جو فورت ون ہمارے پاس نے کہہ ہے کہ الکائل ہیلائیڈ الکائل ہیلائیڈ جس کو ہم ہیلو الکین بھی کہتے کہ جب ہمارے پاس کوئی الکائل گروپ کے ساتھ جب ہمارے پاس کوئی ہیلو گروپ ہو ہیلو گروپ جس طرح ہمارے پاس برومین آتا ہے جس طرح ہمارے پاس کلورین آتا ہے اگر آئیوڈین آتا ہے اگر اس طرح کا گروپ ہمارے پاس الکین کے ساتھ لگا ہو تو وہ پھر ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ میں آتا ہے جسی ہم ہیلو الکین بھی کہتے ہیں یہ آئیوڈو ایٹین ہے کیونکہ اس کے ساتھ آئیوڈین ہے یہ ہمارے پاس کلورو پروپین ہے پھر یہ ٹو کلورو اس لئے آتا ہے کہ یہ سیکنڈ کاربن پہ ہے یہ اس کی الگ کلاسیفیکشن ہے یاکنی یہاں سیمپل آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیپر میں آپ کو دیا گیا ہوگا کہ یہ کمپاؤنڈ آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کو ہیلو الکین بھی کہتے ہیں یہ ہیلو ہیلائیڈ گروپ کی وجہ سے الکین یہ ہمارے پاس باقی کمپاؤنڈ ہے اور اس کو الکائل ہیلائیڈ سیمپلی ہم کہتے ہیں سہیے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الکین تائیول تائی کا جب بھی آپ ورڈ سنیں گے اس کا مطلب ہوگا سلفر تو الکین تائیول سہیے یہ ہمارے پاس کہے کہ جب ہمارے پاس الکین میں سلفر گروپ آ جائے تو پھر وہ الکین تائیول کہتے ہیں اسے اس کے بعد الکینول یا اس کو ہمارے پاس جو سیمپل الکول ہوتا ہے کہ جب آر گروپ کے ساتھ او ایچ گروپ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الکینول اسے ہم کہتے ہیں اسے الکوہل بھی کہتے ہیں اگر ایک او ایچ گروپ ہمارے پاس ایک آر گروپ ہے تو اس کو پریمری الکول کہیں گے اگر وہ کاربن جس کے ساتھ او ایچ گروپ ہو اور وہ کاربن دو آر الکائل گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو تو یہ پھر ہمارے پاس سیکنڈری الکول آتا ہے اس کے بعد وہ کاربن جس کے ساتھ الکوہل گروپ ہو او ایج اور وہی کاربن ایک دو تین تین الکائل گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو تو پھر وہ ہمارے پاس ٹرشی الکوہل آتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے الکوہل کا اپنا ایک الگ چپٹر نہیں اس کی اپنی کلاسیفیکیشن اپنی پراپرٹیز وہی آپ اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں لیکن سیمپلی یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس او ایج گروپ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ ہمارے پاس الکینول کہلائیں گے یہ جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایتر کہ آر او آر جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا ایتر اسے الکوکسی الکین بھی کہتے ہیں الکائل ایتر بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اکسیزن کے ساتھ دو آر گروپ لگے ہو تو اس کو پھر ہم ایتر کہیں گے اگر اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس پیکچر پیپر میں آتا ہے تو تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایتر ہے اور میٹ اور فائنل ایکزیم میں اس طرح کے ایمسیکیوز وہ لے کر آتے ہیں اس طرح آپ کو ایک کمپاؤنڈ دیا گیا ہوگا اور آپ کو بتا گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے جو کہ سیمپل ایمسیکیوز ہمارے پاس ہوتے ہیں یہاں پہ پیکچر میں جو آپ کو دکھایا ہے تو یہ اس کی کیا ہے یہ اس کی آئیو پیک اور سیمپل نیم لکھے ہیں کہ یہ دو میتائل گروپ ہمارے پاس لگے ہیں تو اس کو ڈائی میتائل ایتر بھی کہتے ہیں اور میتاکسی میتین بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دو ایتائل گروپ ہے تو یہ ڈائی ایتائل ایتر اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک میتائل گروپ ہے ایک ایتائل گروپ ہے تو اسے ایتائل میتائل ایتر تو اس کی نیمنگ ہم اس طرح کیوں دیتے ہیں تو یہ آئیو پیک نیمنگ اپنا ایک سسٹم ہے جو کہ ہم ایکسپلین کریں گے تو اس سے آپ اس کی نیمنگ کا پتہ آپ کو چل جائے گا لیکن سیمپل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایتر ہمارے پاس کون سے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور ان میں فنکشنل گروپ کون سا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کس چیز میں ایزو گروپ میں ایزو گروپ جب ہمارے پاس نائٹروجن ٹو نائٹروجن ڈبل بانٹ ہو اور نائٹروجن دونوں سائٹ سے اس سائٹ سے بھی نائٹروجن آر سے ہو اور یہ اس سائٹ پہ الکائل گروپ کے ساتھ ایٹیچ ہو تو وہ ہمارے پاس ایزو کمپاؤنڈ کہتے ہیں ایزو الکین اسے کہتے ہیں الکائل ڈائزین بھی کہتے ہیں یا ایزو کمپاؤنڈ تو یہ آپ ایم سیکیوز کیلئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ انہوں نے جو گروپ ایگزامپل پہ دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس دو میتائل گروپ لگے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ڈائی میتائل ڈائی میتائل ڈائزین ڈائی میتیل ڈائیزین ہمارے پاس ہے اس کا نیم ہے تو یہ آپ کو ایم سی کیوز کے لیے پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہمارے پاس کاربن ٹو نائٹروجن ٹریپل بانڈ آ جائے تو اس کو پھر یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے سیانو گروپ اسے نائٹرائل گروپ بھی کہتے ہیں سیانو گروپ بھی کہتے ہیں الکین نائٹرائل کہتے ہیں یا سیانو الکین بھی کہتے ہیں اور یہاں ایک پکچر میں آپ کو یہ دکھائے گیا ہے کہ بیوٹین نائٹرائل آر ون سیانو پروپین بھی کہتے ہیں چونکہ یہ فرسٹ کاربن پہ ہے تو اسے ون سیانو پروپین بھی کہتے ہیں یا بیوٹین نائٹرائل بھی اسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اگزامپل یہ آئیو پیک نے میں یہ اس کا سیمپل نے میں تو یہ آپ ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھ لیں کہ یہ گروپ ہمارے پاس کیا ہے سیانو گروپ کہلاتا ہے یہاں اس کے ڈیفرنٹ ایگزامپل آپ کو دیئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جب جب کاربن اور نیٹروجن کے درمیان ڈبل بانڈ ہو تو اس کو پھر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمین دیکھو یہاں پہ نیٹروجن ڈبل بانڈ نہیں ہے یہاں کاربن ڈبل بانڈ ہو اور نیٹروجن ایک آر گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو کہتے ہیں ایمین امائن اور ایمین میں فرق ہونا چاہیے وہاں پہ سنگل بانڈ تھا یہاں پہ ڈبل بانڈ تو الکین این امین ایمین اسے کہتے ہیں اس نے نمبر کا بتایا ہے کہ ہمارے پاس یہ گروپ کس نمبر کاربن کے ساتھ اٹیچیں لیکن سمپل آپ کو یاد ہونا پتا ہونا چاہیے کہ جب کاربن ٹو نیٹروجن ڈبل بانڈ ہوگا اور نیٹروجن الکائل گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو تب ہم اس کو ایمین کہیں گے دیکھو یہ چیزیں آپ رٹا بھی کریں گے اور ہر دن آپ تین تین چار چار نیم اس طرح سیکھیں گے اس کو میمورائز کریں گے تو یہ پھر آپ کے لئے ایسی ہو جائے گا اس سے سمپل ایم سیکیوز آتے ایس سچ کوئی مشکل ایم سیکیوز نہیں آتے کہ انہوں نے آپ کو کوئی مشکل پکچر دیا ہے اور وہ پھر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی اس طرح کے ایم سیکیوز اس سے نہیں آتے دیکھو یہاں پھر انہوں نے دیا ہے کہ یہ پروپین پروپین ٹو ایمین پروپین ٹو ایمین کیوں ہے کیونکہ ایک کاربن دوسرا کاربن یہاں پہ بھی ایک کاربن ہوتا ہے تو یہ تین کاربن کمپاؤنڈ اے پروپین اور دو نمبر سیکنڈ نمبر کے ساتھ ہمارے پاس ایمین گروپ ہے تو اسے کھا گیا ہے کہ پروپین ٹو ایمین اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیٹون میں کیٹون کسے کہتے ہیں آپ لوگوں نے ایفی سی میں پڑھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس سی ڈبل برنڈ او اور دونوں سیٹ پہ آر یا کاربن ہو تو یہ ہمارے پاس کیٹون کہتے ہیں اس کو الکینون بھی کہتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں ایک کاربن سیکنڈ نمبر کاربن تری نمبر کاربن تو اسے کہتے ہیں پروپین ٹو ایمین یہاں پہ دیکھیں فسٹ کاربن سیکنڈ تھرڈ فور اس کو بیوٹنون بھی کہتے ہیں بیوٹین ٹو اون بھی کہتے ہیں جو اس کا آئوپیک نیم ہے اور یہ ٹو یہ شو کرتا ہے دیکھو یہاں پہ یہ ٹو یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کٹون گروپ ہے یہ سیکنڈ نمبر کاربن پہ ہے یہ فرسٹ کاربن سیکنڈ ترڈ فور تو یہ سیکنڈ نمبر کاربن پہ ہمارے پاس یہ گروپ ہے لہٰذا اسے بیوٹین ٹو اون کہتے ہیں تو یہ گروپ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ سی ڈبل برڈ او ہوگا اور دونوں سیٹ پہ آر گروپ ہو یا کاربن ہو تو وہ پھر ہمارے پاس کہتے ہیں رہے کیٹون کہلاتا ہے اس کے بعد دیکھو یہ ہمارے پاس یہ الڈی ہائیڈ یہاں پہ آپ کنفیوز نہیں ہونا جب ہمارے پاس سی ڈبل برڈ او ایک سائٹ پہ تو الکائل لیکن دوسرے سائٹ پہ مست ہائیڈروجن ہو تو پھر وہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ گروپ کہلاتا ہے الڈی ہائیڈ گروپ ہمارے پاس سی ایچ او بھی اس طرح شو کرتے ہیں یا اس کو ہم اس طرح بھی شو کر سکتے ہیں سی ڈبل برڈ او ایک سائٹ پہ ہائیڈروجن کمپلسری ہوگا اس سائٹ پہ ہمارے پاس کوئی بھی آر گروپ ہوتا ہے جب اس طرح کا ہمارے پاس کوئی بھی گروپ اٹیچو کسی کمپاؤنڈ کے ساتھ تو وہ پھر ہمارے پاس الڈی ہائیڈ میں آتے ہیں اسے ہم الکنال بھی کہتے ہیں الکنال الکنال بھی اسے ہم کہتے ہیں جس طرح اگر ہمارے پاس ون کاربن ہے تو میتھانال ٹو کاربن ایتھانال پروپینال تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں کسٹیز میں یہاں پہ دیکھو ان چیزوں میں اپنے کنفیوز نہیں ہونا اگر ہمارے پاس سی ڈبل برنڈ او ایک سائٹ پہ ہائیڈروجن کی جگہ اگر ہمارے پاس ہیلائیڈ گروپ ہو اور دوسرے پہ کوئی آر ہو کوئی بھی الکیل گروپ ہو تو وہ ہمارے پاس پھر آ جاتے ہیں ہیلائیڈ میں دیکھو سی ڈبل برنڈ او وہی گروپ ہے لیکن ایک سائٹ پہ کمپلس رہی ہوگا کہ ہیلوجن ہو کلورین برومین آئیڈین کوئی بھی ہو سکتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس کس چیز میں آتے ہیں وہ ایسائل ہیلائیڈ میں آتے ہیں یا الکیل ہیلائیڈ میں آتے ہیں تو اس طرح کا اگر آپ کے پاس دیکھو یہاں پہ سی ڈبل برنڈ او ہے لیکن ایک سائٹ پہ کیا ہے کلورین ہے سی ڈبل برنڈ او ہے ایک سائٹ پہ کیا ہے برومین ہے تو یہ ہمارے پاس کس چیز میں آتے ہیں یہ ہمارے پاس اسائل ہیلائیڈ میں آتے ہیں یا الکیل ہیلائیڈ میں آتے ہیں چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک کاربن پروپینائل برومائیڈ کیونکہ پروپینائل 3 کاربن کی وجہ سے ہمارے پاس اور برومین گروپ کی وجہ سے یہ ہمارے پاس پروپینائل برومائیڈ میں آتا ہے تو جس کمپاؤنڈ کے ساتھ یہ گروپ ہوگا تو وہ ہمارے پاس کس چیز میں آتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں الکینائل ہیلائیڈ میں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ الکینائل ہیلائیڈ یہ ہمارے پاس فنکل گروپ لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں امائیڈز میں تو امائیڈز کونسا گروپ امائیڈز یہ گروپ اگر ہمارے پاس سی ڈبل برڈ او کے ساتھ ون سائٹ پہ انش ٹو لگا ہو تو یہ ہمارے پاس امائیڈ کا پاؤٹس کہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس الکینڈ امائیڈز آتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی الکائل گروپ ہوگا اس کے بنا پہ ہم اس کو کلیسیفائی کریں گے یہاں پہ ایک چیز انہوں نے دیئے کہ جب ہمارے پاس اگر ایک الکائل گروپ ہو تو اسے پریمری امائیڈ کہتے ہیں تب ہمارے پاس انش ٹو ہوگا اگر دو ہوں گے دو نیٹروجن کے ساتھ ایک اور بھی اٹیچ ہوگا تو وہاں پہ ہمارے پاس انش ہوگا تو اسے سیکنڈری امائیڈز کہتے ہیں اگر ہمارے پاس دیکھو یہاں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹروجن کے ساتھ تین الکائل گروپ لگے ہیں تو اس کو پھر کہتے ہیں اس کو پھر ہم کہتے ہیں ترشری امائیڈز اس کو ہم نے آلریڈی اس کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے ایک الگ لیکچرز میں کہ امائیڈز انس کی کلاسیفیکیشن اس کے ڈیفرنٹ ٹرامپٹیز لیکن یہاں پہ صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ فنکشنل گروپ تو ہمارے پاس ہے یہ تو سیمپل امائیڈز ہے اگر اس کے ساتھ یہاں ہم ایک آر کو اس کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ ایک آر کو اٹیج کر لے تو پھر یہاں میں ہمارے پاس ایک یہ ایک ہیڈروجن رہ جاتے یہ ہمارے پاس آ جاتے سیکنڈری میں لیکن اگر اس کے ساتھ ہم ایک اور بھی الکائل گروپ کو اٹیج کر لے تو یہ ہیڈروجن کو بھی ہم ریموف کر لیتے تو یہ پھر ہمارے پاس کیا جاتے ٹرشری امائیڈز میں کیوں کہ ایک دو تین یہ تین پھر ہمارے پاس کاربن نیٹروجن کے ساتھ اٹیج ہو گئے صحیح ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں الکینویک جسے ہم سمپلی کارباگزیلیک ایسٹ بھی کہتے ہیں یہ اکثر آپ نام سنتے ہیں لہٰذا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس سیڈ ڈبل برن او کے ساتھ ڈیریکلی ایک او ایچ گروپ لازمی اٹیج ہوگا اور یہ پھر ہمارے پاس اس طرح کا گروپ بناتے دیکھو یہ سیڈ او ایچ یہ ہمارے پاس کارباگزیلیک گروپ ہے اگر اس طرح کا ہمارے پاس کسی الکائل گروپ کے ساتھ لگاؤ تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ ہمارے پاس کارباگزیلیک ایسٹ یا الکینویک ایسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایتانویک ایسٹ کیونکہ یہ کارباگزیلیک گروپ کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے تو یہ ٹو کاربن ہے تو یہ ہمارے پاس ایتانویک ایسٹ آتے ہیں اگر ہمارے پاس اس کو میتائل کارباگزیلیک ایسٹ بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیں یہ ون کاربن ٹو تری فور فور کاربن ہے تو یہ تو ہمارے پاس بیوٹین بناتا ہے چونکہ اس کے ساتھ کارباگزیلیک گروپ ہے تو اس کو ہم میتانویک بیوٹینیک ایسٹ سوری اس کو ہم بیوٹینیک ایسٹ بھی کہتے ہیں سہیے تو یہ ہمارے پاس کارباگزیلیک ایسٹ کہلاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سی ڈبل بانڈ او او ایچ ہمارے پاس ہوگا تو وہ کرباگزیلک ایسٹس کمپاؤنڈ میں آتے ہیں یہاں پہ پکچرز میں آپ کو کچھ کمپاؤنڈ دکھائے گئے ہیں تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے ان کو یاد رکھ لیں کہ آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس پروپینویک ایسٹ ہے لیکن اگر یہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے تو اس کو ہم ایک ایسائیکلک ایسٹ ایکری سائیکلک ایسٹ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس لیکٹک ایسٹ اگر کرباگزیلک گروپ بھی ہے دیکھو کرباگزیلک گروپ کے ساتھ او ایچ گروپ ہے تو یہ ہمارے پاس لیکٹک ایسٹ میں آتا ہے اس طرح یہ باقی بھی ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے فیومیرک یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اس طرح میلک میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جتنی بھی فنکنل گروپ ہے تو اس طرح کے کمپاؤنڈ یہ چیزیں آپ رٹا کریں گے اور یہ آپ کے اگزام میں آئیں گے چونکہ ہمارے پاس یوٹیوب پہ اس طرح اس کو ہم کلیر اچھی طریقے کے ساتھ ایکسپلین اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے پاس لیکچر دیس منٹ کا لیکچر پھر ہمارے پاس دو گھنٹوں تک چلا جاتا ہے لہٰذا اس کو ڈیپلی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن سیمپلی اس کے آپ کے ایم سی کیو جو ہے وہ سیمپل اسی سے آئیں گے کہ یہ ایک کمپاؤنڈ انہوں نے دیا ہوگا اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کونسا کمپاؤنڈ ہے لیکن اس طرح کے یہ اس طرح کے کریٹیکل وہ نہیں دیتے کیونکہ ہمارے پاس سپرنٹ وغیرہ میں ڈبل بانڈ وغیرہ اچھی طریقے سے نہیں آسکتے تو اس سے سیمپل لکٹیک ایسیڈ یہ یہ چیزیں آپ کو پھر ایم سی کیو اس کے لئے یاد ہونا چاہیے اس کو جب آپ زوم کر لیں تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھو یہ ڈبل بانڈ ہے سنیے تو اس کے بانڈ کی بنا پہ ڈیفرنٹ ٹائپس یہاں پہ آپ کو دیئے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایسٹر میں تو ایسٹر کونسے کمپاؤنڈ ہوتے جب ہمارے پاس سی ڈبل بانڈ او کے ساتھ ایک او آر گروپ لگا ہو تو یہ ہمارے پاس ایسٹر کہلاتے ہیں کہ یہ فنکشنل گروپ اگر کہیں پھی ہوگا تو اس کو ہم کہیں ایسٹر کمپاؤنڈ کہیں گے یہ جس طرح آیا پہ آپ دیکھ لو کہ اس کو الکائل الکینو ایٹ بھی کہتے ہیں سمپلی اس کو ایسٹر بھی کہتے ہیں صحیح ہے الکائل الکینو ایٹ بھی کہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایتائل گروپ ہمارے پاس ہے اور یہ تین کاربن پروپین ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم ایتائل پروپینیٹ بھی کہتے ہیں پروپینیٹ کیوں کیونکہ یہ تین کمپاؤنڈ والا کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے کہ تیر کاربن کے ساتھ ہمارے پاس یہ فنکشنل گروپ آتا ہے تو یہ ہم فنکشنل گروپ یہ پروپینیٹ بن گیا اور یہ ایتائل گروپ ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروپائل تری کاربن پروپائل میتھانو ایٹ میتھانو ایٹ کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس ون کاربن ہے تو اس کی اس طرح ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے اور اسٹر بھی ہمارے پاس الگ ایک یونٹ ہے الگ ایک لیکچر ہے صحیحے لیکن یہاں پہ صرف آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس اس طرح کا فنکشنل گروپ ہوگا تو وہ کیا کہلائیں گے وہ ہمارے پاس اسٹر کہلائیں گے اب ایسٹ اینڈ ہیڈرائیڈ ایسٹ اینڈ ہیڈرائیڈ جب آپ کے پاس اس طرح کا فنکشنل گروپ ہوگا اس طرح کہ آپ کے پاس دو اکسیجن کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ کیا کہلائیں گے وہ ہمارے پاس اینڈ ہیڈرائیڈ کہلاتے ہیں دیکھو یہ ہمارے پاس درمیان میں اکسیجن ہے آر سی ڈبل برنڈ او ایک سائٹ پہ آر سی ڈبل برنڈ او دوسرے سائٹ پہ یہ آر کوئی بھی الکائل گروپ میٹین ایٹین پروپن کوئی بھی ہمارے پاس ہو سکتا جس طرح یہاں پہ آپ کو ایک زامپل میں دیا ہے کہ دیکھو یہ ایتانویک پروپینویک اینڈ ہائیڈرائیڈ ایتانویک کیا ہے اس سائٹ پہ ایتانویک یہ ایتانویک اور یہ پروپینویک کا تو ہم کہتے ہیں ایتانویک پروپینویک اینڈ ہائیڈرائیڈ اس کو ہم اس طرح ایکسپلینر کریں گے تو اکثر پیپر میں اس طرح کا پکچر آپ کو دیا گیا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ایسیڈ انہیڈرائیڈ ہے یا یہ ہمارے پاس الکانویک انہیڈرائیڈ ہے اور یہ چیزیں آپ این ایفیسی میں اچھے طریقے سے پڑیئے کہ یہ ہمارے پاس کہیں یہ تب آپ ہمارے پاس کاربکزیلک ایسیڈ کی ڈیرائیوٹیز ہے اس کے بعد آئیسو سائینیڈ آئیسو سائینیڈ کون سے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کاربن اور نیٹروجن کے درمیان ڈبل بانڈ ہو اور وہی کاربن ہمارے پاس اکسیڈن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہو تو اس کو پھر ہم کہہتے ہیں اس کو آئیسو سائینیڈ کہتے ہیں جس طرح یہاں پر پیکچر میں دیا ہے کہ یہ میتایل گروپ اس کے ساتھ اٹیچے تو اسے کہتے ہیں میتایل آئیسو سائینیڈ یا آئیسو سائینیڈ میتین اسے کہتے ہیں تو یہ اس طرح کہ آپ کے پاس اگزامپل سیپل دیے گئے ہوں گے اور یہ پھر اپنے پیپر میں کلیک کرنے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے تمام کو فرقنل گروپ کو ایک ساتھ اپنے دیا گیا ہے کہ الکین ہمارے پاس اس طرح ہوتے الکین میں ڈبل بانڈ ہوگا ہمارے پاس الکین میں ہمارے پاس ٹریپل بانڈ ہوگا الکوہل میں او ایچ گروپ ہمارے پاس اگر لگا ہے تو یہ ہمارے پاس الکوہل کہلاتے ہیں الڈی ہائیڈ میں کیا ہوگا سی ایچ او گروپ ہمارے پاس ہوگا کٹون میں سی ڈبل بانڈ ہو دونوں سیٹ پہ آر کے ساتھ اٹیچ ہوگا کاربکزیلک ایسٹ آل ریڈی ہمیں ایکسپلین کر چکے یہ سی ڈبل او ایچ یہ ہمارے پاس کاربکزیلک گروپ ہے اور یہ اس طرح ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد ایسٹ اینڈ ہائیڈریٹ ابھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے تو یہاں پہ ایتر میں کیا ہوتا ہے آر او آر اگر ہمارے پاس ہے اپاکسائیڈ کا یہ ہے کاربن دوسرے سیٹ پہ کاربن اور یہاں پہ ہمارے پاس اکسیجون ہوگا اس سیٹ پہ کوئی بھی آر گروپ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اپاکسائیڈ میں آتا ہے ہیلو الکین جب الکائل گروپ ہمارے پاس ہو ایسٹر یہ فنکشنل گروپ اگر کسی کمپاؤنڈ کے ساتھ ہوگا یہ ایسٹر فنکشنل گروپ ہے یہ ہمارے پاس آمائیڈ فنکشنل گروپ ہے اور یہ ایسائل ہیلائٹ اسے کہتے ہیں ایسٹ ہیلائٹ بھی اسے کہتے ہیں اگر یہ فنکشنل گروپ ہو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اچھا یہاں پہ بھی انہوں نے فنکشنل گروپ بتا ہے تو یہ وہ تمام فنکشنل گروپ ہے جس کے بنا پہ ہم نے کمپاؤنڈز آلریڈی پڑھ لیے کہ امین ہوگا ایسٹو گروپ ہو نائیٹرائل سی ڈبل بانڈ این ہوگا تو نائیٹرائل ہوگا سی ڈبل بانڈ سوری سی ڈریپل بانڈ این ہوگا تو نائیٹرائل ہوگا سی ڈبل بانڈ این ہوگا تو امین ہوگا اگر سی ڈبل بانڈ این ہے لیکن وہی کاربن ایک اکسیجن کے ساتھ بھی ڈبل بانڈڈ ہے تو وہ ایسوسائنیٹ آتا ہے ایزو کمپاؤنڈ جب این ٹو این نائیٹروجن ٹو نیٹروجن ڈبل بانڈ ہو تو ایزو کمپاؤنڈ جب سلفر گروپ ہوگا تو یہ تائیول آتا ہے اور یہ سلفر کمپاؤنڈ ہمارے پاس گیس وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں تاکہ یہ اکثر گریلو گیس میں یوز ہوتے ہیں تاکہ کہیں پہ بھی لیکے جو تو سلفر کا ہمارے پاس ایک سمیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کوئی گیس لیکج ہے اور ایرین بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب ایک ہمارے پاس سائیکلک کمپاؤنڈ ہے اس کے ساتھ اگر آر گروپ ہم لگا لیں جس طرح ایتائل بینزین بینزین وغیرہ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس یونٹ تھا اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمینٹس آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اوکے تینکیو